اسلام علیکم کاشکر بھائیو کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے شکر کر رہے ہیں اس ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں کاشکر بھائیو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم گندم کی جہاں سرج مکی کو کاش کرتے ہیں تو کیا ہمارے لئے وہ فیضا من ثابت ہوگی اگر فیضا من ثابت ہوگی تو محکمہ زرات نے اس کے اوپر ہمیں کیا رائد دی ہے کیا سبسٹیٹ میر رہی ہے یا نہیں میر رہی اس ویڈیو میں بات کر رہے ہوں گے اسمی اسمان اسمار ویلکم ٹو اپنا کسان پاکستان یوٹیوب چینل کاشکر بھائیو یہاں پر سب سے پہلی بات کی جائے گندم کی تو گندم جو ہے ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ لگائی جانے والی چیز ہے کیونکہ ہم اس سے روٹی بنا کے خاتے ہیں وہ ہمارا ایک سٹیبل فوڈ ہے اس کی ہم استعمال کرتے ہیں پھر گھروں کے اندر اور باہر بھی ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں لیکن اب یہاں پہ مہنگائی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے تو ہم جتنی بھی تیل ہیں آئل ہے گھیہ ہے ہم باہر سے بھی لے رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی کچھ مقدار میں بنا رہے ہیں اسی وجہ سے ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے محکمہ ذرات نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر اپنے پیارے وطن کے اندر سورج مکھی یا جتنی بھی تیلدہ اجناس ہیں ان کی کاش کریں ان سب پہ آپ کو پانچ ہزار پیا سب شیٹی جو ہے وہ دی جائے گی اگر آپ سورج مکھی کی کاش کرتے ہیں تو آپ کو پانچ ہزار پیا فی اکر سب شیٹی جو ہے وہ دی جائے گی اگر آپ نے دس اکر سورج مکھی کی کاش کیا ہے تو آپ کو دس اکر پہ پانچ پانچ ہزار پیا جو وہ سب شیٹی دی جائے گی سب شیٹی اس طریقے کا آپ کو ملے گی کہ جب آپ اس کی اپنا سیڈ لے کے آئیں گے اس کے اندر جو کوپن ہوگا جب آپ کوپرن سینڈ کریں گے ہزار پیا آپ تو اسی وقت آپ کو مل جائے گا اور جو باقی کا چار ہزار پیا ہوگا وہ آپ کی جب فصل پک جائے گی تو اس وقت ایک زراد افسر یا فیلڈ اسسٹن جو ہوتے ہیں محکمہ زراد کے وہ آئیں گے آپ کی فصل کو دیکھیں گے اور وہ ریپورٹ بنا کے سینڈ کریں گے تو اسی وقت اس کے سینڈ کرنے پہ آپ کو چار ہزار پیا جو ہوگا وہ بھی آپ کو مل جائے گا اب بات کر رہتے ہیں کہ یہ کیا ہمارے لئے گندم سے زیادہ فیدہ مند ہوگی یا نہیں جی کاش کرو یہ جو فصل ہوگی سورج مکھی کی گندم سے زیادہ فیدہ مند ہوگی وہ اس طریقے سے جو تیلدار اجناس ہیں ان کا جو ریڈ ہے وہ مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ ہے وہ اس وجہ سے ہی کہ پاکستان کے اندر تیل کی جو کمی ہے جو گھی یا ہم اپنے گھروں کے اندر گھی تیل ہوگا استعمال کرتے ہیں ان کی بہت زیادہ کمی ہے پاکستان کے اندر نہیں بنائی جاتے ہیں ہم لوگ باہر کے ممالک سے لیتے ہیں خاص طور کے ہم جو تیلدار چیزیں ہیں وہ یورپ کنٹری سے لیتے ہیں وہ یورپ کنٹری میں ان کی بہمار ہے وہاں پہ یہ وافن مقدار میں جو وہ لگائی جاتی ہیں کاش کی جاتی ہیں اسی وجہ سے جتنے بھی یورپ ممالک سے ہیں وہ ان کو باہر سے نہیں پرچیز کرتے وہ اپنے گھر کے اندر یہ ساری چیزیں بنا رہے ہیں لیکن ہم پاکستان کیا کر رہے ہیں کہ یورپ کنٹری سے یا دوسرے کنٹری سے تیلدار جناس کو لے رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہم اپنے ملک کی تیل کی زوریات ہیں جو گھی ہم اپنے گھروں میں اپنا یوز کرتے ہیں ان کی زوریات کو ختم کرنے کے لیے ہم باہر سے پرچیز کرتے ہیں اگر آپ یہ سارے کام اپنے پاکستان کے اندر کریں گے تو ہمارا جتنا بھی اخراجات ہیں باہر سے چیزیں یہ لے کے آنے کے وہ سارے اخراجات اس سے کم ہو جائیں گے کاشکار بھوئیو اگر آپ لوگ اس کو گندم کی جہاں پر کاش کرتے ہیں اس کا جو سوئنگ ٹائم ہے وہ پندرہ ستمبر سے یکم نومبر تک ہے تو آپ جب بھی اس کو کاش کریں گے اگر کی کاش میں تو ہمارے لیے بہت جاں خیدہ مند رہے گی کاشکار بھوئیو اس کی جو کاش تائیں انتہائی خیدہ مند اور سب سٹیٹی حاصل کر سکتے ہیں کاشکار بھوئیو سب سٹیٹی کے لیے جو کسی کاشکار ہوں گے ان کا مہکمہ ذات کے دفتر میں جسو ہونا لازمی ہے نہیں تو وہ یہ سب سٹیٹی حاصل نہیں کر سکتے تیل دا جناس جو ہے وہ پاکستان کے اندر بہت کم مقدار میں لگائی جاتی ہیں اگر آپ ان کو لگاتے ہیں تو آپ گندم سے زیادہ ریٹ میں اس کو سٹیل کر رہیں گے گندم سے زیادہ منافع کما لیں گے کاشکار بھو یہ ویڈیو یہاں تک کسی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند رہے ہوگی ملتے ہیں اپنی نیچ ویڈیو میں تب تک نہیں مجھے اجازے دیجئے